السلام علیکم and welcome back to my channel کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے ہاں جی تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بردست قسم کی جو ہے وہ ایک ویڈیو لے کر آئی ہوں جس میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی 37 powerful قسم کی habits جو آپ اپنی life میں implement کریں گے تو اس سے آپ کا ایک تو lifestyle بہت change ہو جائے گا دوسرا آپ کا lifestyle بہت healthy ہوگا اور آپ ایک healthy mindset کے ساتھ اپنا 2024 start کریں گے سو آج کیونکہ 2024 کی میری third ویڈیو ہے تو مجھے ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ as early as possible یہ تمام habits اور یہ تمام عادتیں اور یہ تمام tips and tricks شیئر کروں تاکہ آپ اپنی یہ جو پورا سال ہے اور اس کے بعد جب آپ یہ پورا سال یہ والی تمام habits اپنی life میں ڈالیں گے تو ہوگا یہ کہ end تک یہ ساری habits آپ کے ساتھ چلیں گی سو let's get started سب سے important چیز that is wake up early in the morning یہ چیز میں نے آپ لوگوں کو بہت دفع بتائی ہے but اس سال آپ نے اپنی life میں یہ چیز ضرور ڈال دی ہے that is جلدی اٹھنا جتنی جلدی اٹھ سکتے ہیں اتنی جلدی اٹھنے کی عادت ڈالیں گے آپ second is never check your phone جہاں رکھا ہوا ہوتا ہے ہی صبح اٹھتی ہوں نا میں اپنی کھڑکیاں کھولتی ہوں آج کل سردی ہے تو میں پانچ دس منٹ کیلئے کھولتی ہوں بات گرمیوں میں نا میں کھولے رکھتی ہوں تاکہ ہوا تازی ہوا آپ کے گھر میں آنا بہت ضروری ہے بنٹرز میں پانچ دس منٹ کیلئے کھولنے لیکن سمرز میں نا اس کو ایک آت گھنٹہ ضرور کھولے تاکہ تازی فریش ہوا جو ہے نا وہ گھر کے اندر آئے اور آپ کا گھر فریش رہے next is don't forget to make your bed I think یہ چیز آپ کو بھی حفظ ہو جانی چاہیے کیونکہ میں جب صبح اٹھتی ہوں نا سب سے پہلے جو کام کرتی ہوں جب کمرہ جیسے ہی خالی ہوتا ہے سب سے پہلے میں اپنا بیڈ بناتی ہوں کیونکہ بیڈ بنانے کی نا تقریباً بیڈ بنانے سے ایسے فیل ہوتا ہے جیسے آپ کے کمرے کی 80% جو ہے وہ کلیننگ ہو چکی ہے تو ٹرائے کریں سب سے پہلے آپ اپنا بیڈ بنائیں next is put on fresh and clean fruits ٹرائے کیا کریں ایک دو دن کے بعد اپنے کپڑوں کو چینج کر لیا کریں اور وہ بھی سویری صبح کے ٹائم تاکہ آپ کی جو morning routine ہے نا وہ بہت فریش ہو آپ سوچیں جب آپ نے نئے اچھے یا ساف سترے دھولے بے کپڑے پہنے ہوتے ہیں نا تو آپ کا مور بھی بہت اچھا ہوتا ہے کوئی بھی چیز کھانے سے پہلے صبح سب سے پہلے کام کیا کریں کہ پانی پی لیا کریں پانی آپ کی جو toxics ہوتے ہیں نا آپ کی باڈی میں وہ سارے drain out کر دیتا ہے تو ٹرائے کریں ایک سے دو گلاس یا تین گلاس پانی پی لیں which is very healthy اس سال آپ نے یہ habit ضرور اپنانی ہے تاکہ آپ کی ایک healthy lifestyle ہو next is go outside for a minute and soak up some vitamin D vitamin D کا مطلب کیا ہے sunlight مطلب دھوپ سکیں میں directly sunlight نہیں سکھ سکتی اس لئے کیونکہ vertigo کا issue ہے مجھے sun سے تھوڑی allergy ہے but میں کیا کرتی ہوں کہ میری جدہ میرا work station ہے مجھے بہت اچھی دھوپ پیچھے سے لگ رہی ہوتی مطلب سر پہ کندھوں پہ تو میں وہ دھوپ جو ہے نا وہ ضرور سکھتی ہوں تو ٹرائے کریں every morning نا تھوڑی سی early morning کی جو دھوپ ہوتی ہے نا وہ ضرور لیا کریں next very important is plan each day ahead of time ایک دن پہلے بیٹھ کے نا next day کی پوری planning کریں میری عادت ہے میں رات کو جب سو جاتے نا میں اپنے آپ کو ایک صبح time دیتی ہوں آدھا پونہ گھنٹا اور ایک رات کو دیتی ہوں اور میں کیا کرتی ہوں کہ میں اس میں وہ سارے کام لکھ لیتی ہوں جو کہ مجھے کل کرنے ہوتے ہیں تو اس سے کیا ہو جاتا ہے next day میرا time بہت جو ہے نا وہ یہ سوچنے میں کہ کیا کرنا ہے مجھے پتا ہوتا ہے مجھے کھانا کیا پکانا ہے مجھے پتا ہوتا ہے کہ مجھے کیا کیا کام کرنے تو یہ plan کریں گے تو آپ کا time بچے گا دستنگ بھی کریں صرف میں ایک مثال دے لیوں تو اس سے ہوتا کیا ہے آپ کوئی کام بھی صحیح سے نہیں کر سکتے at a time ایک کام کریں اسی پہ concentration کریں اور concentrate کریں اور اپنا کام ستھرا کریں next very important is take pauses from your daily routine جیسے گھر کا کوئی کام کریں جیسے میں اپنا بتاؤں میں دستنگ کر لیتی ہوں میں دس منٹ کی بریک لے لیتی ہوں میں کوکنگ کرتی ہوں میں دس منٹ کی بریک لے لیتی ہوں اس سے کیا ہوتا ہے کہ میں نہ energetic رہتی ہوں اگر میں ایک ہی دفعہ میں کام کروں گی تو مجھ میں انرجی نہیں رہے گی تو try کریں کہ بریک لیں next is stop being a perfectionist کوئی بھی انسان perfect نہیں ہوتا اس لئے دوسرے بندوں سے expectations نہیں رکھیں کہ یہ perfectly کام کر کے دیں گے اگر آپ کی وہ made ہے کوئی بند ہے بچے ہیں colleagues ہیں کوئی بھی ہیں تو try کریں کہ آپ نہ perfectionist نہ بنیں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو آہستہ آہستہ depression ہونا شروع جائے گی next very important is celebrate small victories بچوں کے پاس آنے ان کے اچھے grades لینے جیسے چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں ان کو celebrate کریں چھوٹی چھوٹی victories ہوتی ہیں ان کو celebrate کریں believe me آپ کو نہ آپ خوش رہیں گے کیونکہ ہمارا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنا اس سال کو بہت اچھا گزارنا ہے ہم نے خوش بھی رہنا ہے that is very important plan and use your time very wisely یہ نہیں ہے کہ ٹی وی دیکھنے میں سارا دن گزار دیا یا یا لیٹے رہنے میں سارا دن گزار دیا آپ نے اپنے time کو بہت طریقے سے manage کرنا ہے کیونکہ میں آپ کو ایک با بتا ہوں time واپس نہیں آتا ایک دفعہ جب وہ گزر گیا نا ایک second بھی گزر گیا نا تو وہ واپس زندگی میں دوبارہ repeat نہیں ہوگا تو اپنے time کو بہت اکلمندی سے plan کریں اور استعمال کریں next I believe is most important that is journaling اپنا جو time ہوتا ہے نا ایک دن میں یا پورے مہینے کا یا پندرہ دن کا یا ایک ہفتے کا آپ اس کی journaling پہلے کر لیا کریں اسے پہلے لکھ لیا کریں یا ہر چیز کوئی بھی کام ہو آپ نے اس کو اگر آپ لکھ لیں گے نا تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ آپ کا time آپ کی life اتنی manage ہو جاتی ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا آپ 2024 کے اتنے پیارے پیارے میں آج کل journals دیکھ رہی ہوں اتنی ویب سائٹس پہ دراست پہ اور بہت ساری ویب سائٹس پہ ایک منگوائیں 2024 کا اور اس کے بعد اس میں اپنا پورا ہر دن کا plan بنائے تاکہ آپ کی life جو ہے نا وہ بہت organized ہو اور manageable ہو try a new fascinating hobby اتنی healthy چیز ہے نا آپ believe me آپ کو لگے گا کہ میری زندگی بدل گئی ہے میں بہت شوق سے بھی plants کو دیکھنی ہوں پہلے مجھے اتنا شوق نہیں تھا ہا ایک زمانے میں بہت پہلے تھا نیا پتہ نکلا ہے نہیں بوٹی نکلی ہے اس کے علاوہ آپ کوئی بھی کوئی بھی نئی hobby اپنی life میں include ضرور کریں next is the best one organizing your space regularly یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے دیکھا ہوگا میں میں نے zone بنائے ہوئے اپنے گھر کے entryway کا الگ zone ہے living الگ ہے میرا bedroom الگ ہے بچوں کے bedrooms الگ ہے میرا kitchen الگ ہے میں نے اپنے گھر کو organize رکھنے کے لیے میں چھوٹی چھوٹی efforts کرتی ہوں آج اس کمرے کو concentrate کروں گی کل دوسرے کو کروں گی تاکہ میرا گھر regular basis پہ tidy up رہے صاف ستھرہ رہے یہ عادت آپ نے اس سال اپنے آپ میں develop ضرور کرنی ہے next very important is determine your priorities آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی life کی priority کیا ہے آپ نے اپنی life کو healthy بنانا ہے اپنے بچوں اپنی job جس چیز پہ بھی آپ concentrate کرنا ہے آپ کی priority set ہونی چاہیے next is set reminders آج کل technology کا دور ہے آپ reminder آپ کے phone پہ آ جاتے ہیں اس پہ set کر لیں نہیں ہے ایک erasible marker میرا dressing table کا شیش ہے میں اس پہ لکھ لیتی ہوں تو تاکہ مجھے وہ چیز یاد رہ تو اگر آپ بھول جاتے ہیں تو چیزوں کو remind کرنے کے لیے technology use کر لیں یا sticky notes be punctual وقت کی قدر کرنا سکھیں جب آپ وقت کی قدر کریں گے تو وقت بھی آپ کی قدر کرے سارا time آپ ایسی activities میں گزاریں جت کا کوئی فائدہ نہیں ہو آپ کی زندگی میں تو ایسی activities کو وہیں فل سٹاپ کر دیں and try کریں کہ ایسے کام کریں جو آپ کے لئے فائدہ مند ہو تو وقت کی قدر ضرور کریں اس سال آپ نے time کو waste نہیں کرنا prepare your daily or weekly meal plan میں نے آپ لوگ سا ویڈیو بھی شیئر کی ہے زیادہ time اپنا kitchen میں مت گزاریں ایک دن لگا کے پورے ہفتے کی ساری جو meal planning وہ پہلے کر لیں تاکہ آپ پورا ہفتہ ہے وہ بعد میں پھر اس میں نہ گزرے کہ ابھی آپ نے یہ کٹنا ہے ابھی چھلنا ابھی اس کو boil کرنا ہے تاکہ آپ کے سارے کام timely ہو جائیں تو try کریں کہ آپ ایک ہفتے یا دو ہفتے یا مہینے کا meal plan پہلے سا ہی کر لیا کریں next very important is eat a healthy breakfast regularly یہ بہت important ہے اگر آپ اپنی life میں implement کرتے ہیں بہت سے لوگ ناشتہ نہیں کرتے پہلے کرتے ہیں تو try کریں کہ صبح کا ناشتہ اور نہیں تو ایک کب دودھ پی لیں اور اگر آپ کا دل چاہتا ہے heavy breakfast کا خیر میں تو اتنا heavy breakfast نہیں کرتی try کریں کہ healthy breakfast لیں اور اپنے بچوں میں بھی عادت develop کریں next is add a slice of lemon or lime to your water regularly صبح اگر نہار مو آپ lemon squeeze کر یا اس کا slice لے آپ نیم گرم پانی میں ڈال کے پی یں تو آپ کا metabolism آپ کی skin یہ بہت اچھی ہو جگی تو try کریں یہ والی tip ضرور کہ اپنے صبح کا نہار مو آپ نے lemon water یا lime water ضرور پی نا consume fresh fruits and vegetables mostly بچے نہیں کھاتے try کریں کہ ان کو زور زبردستی کھلائی دیں کسی نہ کسی طرح اور اگر آپ بھی نہیں کھاتے تو please try کریں کہ آپ salad کھائیں ساتھ میں اگر fruits ہوتا سی سیزنل میرے گھر میں دیلی میں ٹرائی کرتی ہوں آج کل oranges بڑھ میرے بہت فیوریٹ ہیں orange تو میں تو بڑا enjoy کرتی ہوں سردی میں orange مجھے mango اتنا نہیں اچھا لگتا اور ویسے بھی ڈائی برٹک تو مجھے ڈاکٹر نے منع کہ اس سے پہلے بھی اچھا نہیں لگتا تھا but گرمیوں میں اور بہت سی چیز ہوتی خربوزہ ہوتا ہے انگور ہوتا ہے بہت سی چیز ہوتی آپ وہ سب کنزیوم کر سکتے تو ٹرائ کریں کہ فریش فیجیٹیبلز اور فروٹ سیزنل ان کو ضرور کنزیوم کیا کریں ریڈیوز یور انٹیک آف پروسیس فوڈ پروسیس فوڈ کون سا ہوتا ہے یہ جو جنگ فوڈ ہوتا ہے پیزا کریں کہ اس طرح کا فوڈ ایووائیڈ کریں اپنے گھر میں پکائیں زیادہ اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ بلکل ہیلڈی نہیں سب کو پتا ہے پھر بھی کھاتے تو ٹرائ کریں اس سال آپ نے جنگ فوڈ اپنی لائف سے ختم کر دینا ہے ٹرائ کریں کہ ایکسرسائز میں تھوڑی سی یوگا کر لیتی ہوں یا اگر آپ پلاٹیز اچھا لگتا یا کوئی ایکسرسائز اچھی لگتی ہے آپ کارڈیو جو بھی آپ گھر میں بیٹھ کر سکتے تو بیسٹ ہے آپ کر لیں ایکسرسائز کرنا آپ کی منٹل ہیلتھ کیلئے بہت اچھا تھوڑی سی ایکسرسائز کریں گی نا بیلیو می یو فیل سو گوڈ جیسے فریش نی فیلنگ ہوتی ویسی فیلنگ آئی گی نیکس اس بہت ارلی اٹھتی ہوں صبح تو مجھے جہاں بہت نیند آتی شام کے ٹائم پہ چاہے وہ سردی ہو چاہے وہ گرمی ہو کیونکہ میں ارلی اٹھتی ہوں تو میں پاور نیپ ضرور لیتی ہوں یہ بہت ہیلڈی چیز ہے اس کو شاید اردو میں کلولا بھی بولتے ہیں کلولا شاید بولتے ہیں but try کریں کہ آپ نیپ ضرور لیں make time for skin care میری skin care روٹین ہے صبح کی بھی اور میری روٹین رات میں نے یہ ضرور اپنے mind میں رکھا کہ میں اپنی walk کی ایک روٹین بنانی sometimes I'm very busy تو شام کو walk میں کر نہیں پاتی تو میں بہت irregular ہوں walk میں لیکن میں اس سال اپنی lifestyle کو بہت change کرنا ہے تو اگر آپ کہتے ہیں بچے بہت چھوٹے مجھے یاد ہے بہت پہلے میں جب بہت regular تھی walk میں اپنے بچوں کو پرام ملے جاتی تھی یا اپنے بچوں کو پارک میں چھوڑ کے ساتھ ہی walk کرتی تھی تو walk جو ہے نا وہ اپنی life میں اپنے ضرور include کرنی ہے next is very important رات کو سونے سے پہ تقریبا گھنٹا یا ڈیڑھ گھنٹا پہلے آپ اپنے موبائل فون اپنے ٹی وی سکرین کو سوچھ off کر لیا کریں کہ کوئی healthy activity اپنائے نہ کہ آپ سکرین پہ زیادہ time لگائیں تو رات کو میں جب سونا ہوتا مجھ تقریبا میں 10 10 11 تک اپنے بیٹ پہ ہوتی ہوں کیونکہ میں دوپیر کو تھوڑی سی نیپ لی ہوتی تو میں سو جاؤ تو میں ایرو پلین موڈ پہ لگا کے اپنا فون سائٹ پہ رکھ دیتی ہوں تو ٹرائ کریں فون کو رات کے ٹائم ہوتے ہیں کافی پی رہ ہوتے ہیں اور وہ اپنی سیریسلی اگر آپ چاہتے ہیں کہ سکن خوبصورت ہو آپ ہیلدی لگیں آپ ہیلدی ہوں فیزکلی تو آپ کے لیے نیند بہت ضروری ہے ساتھ سے آٹھ گھنٹے مسلسل ضرور سویا کریں اپنی نیند پہ نہ کمپرمائز مت کیا کریں تو ٹرائے کریں کہ آپ اچھی good sleep deep sleep لیا کریں مجھے آپ نے میرا گھر دیکھا ہے تصویروں میں بھی دیکھا ہے ویڈیوز میں بھی دیکھا ہے کوزی ہوم بڑے welcoming سے ہوتے اور اس میں آپ بڑی اچھی سی نیند آتی جب آپ بہت comfortable فیل کرتے تو آپ don't be hesitant to say no لوگوں کو no بول نہ سیکھ یہ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے تو آپ کو no بول آنی چاہیے ورنہ لوگ آپ بہت ناجائز فائدہ اٹھائیں گے تو اس سال آپ نے یہ ہنر ضرور سیکھنا ہے کہ کس طرح سے no بول نہیں اور میرے vlogs میں میں شیئر کیا ہے کہ کس طرح سے آپ لوگوں کو بڑے آرام سے no بول سکتے ہیں so try to say no to the people read frequently جب تک یہ gadgets اور phones اور یہ سب کچھ نہیں تھے اگر رات کو فون بند کر دیا تو کوئی بک لیں اور اسے read کریں next is keep and care for house plants گھر کے اندر نہ indoor plants یا اپنے balcony میں اچھے پیارے سے پلانٹ ضرور رکھیں آپ کے پاس بغیچہ ہے تو اس میں پودے ہو گئیں سیریسلی اتنی healthy activity ہے اس سال آپ نے یہ ضرور سوچ نا کہ پر منت میں ایک عدد پلانٹ اپنے گھر میں ضرور رکھوں گی تاکہ اس سے ہی کے آپ وہ time enjoy کرتے تو try کریں اس سال آپ نے اپنے آپ کو زیادہ time دینا ہے instead of phone پہ لوگوں کو باہر بہت زیادہ گھلنا ملنا believe me یہ بہت زیادہ tension create کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں اپنے آپ کو time دیں گے isolation میں رہنا دینے میں ایک آدھا گھنٹہ isolate رہنا is not a bad thing so اس سال آپ نے try کرنا ہے کہ آپ نے isolation میں رہنا ہے یہ جو آج میں نے آپ لوگوں ساتھ اتنے دھیر سارے پوائنٹ شیئر کی ہیں almost 37 almost full 37 پوائنٹ اس میں آپ لوگوں نے اگر اپنی لائف میں 30 پوائنٹ بھی implement ایک چیز کو مسلسل کرتے رہتے نا تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ وہ چیز آہستہ آہستہ آپ کی عادت کا حصہ بن جاتی آپ کی nature بننا شروع جاتی ہے so try کریں کہ ایک چیز پہ concentrate کریں اور اس کو اپنی لائف میں ضرور شامل کریں مہینے میں دو سے تین حابٹس آپ نے اپنی لائف میں شامل کر لینی تا کہ پورے سال آپ بڑے اچھے سے رہیں اور اپنی لائف کو بہت فلی انجوائ کریں گوسپ سے دور ٹینشن سے دور ارگنائز زندگی بچوں کی ارگنائز زندگی آپ کی ہزبن کی مجھے نیو یارک سے ایک میسج آیا شازیہ کا کل میں پڑ رہی تھی میری لائف اتنی آرگنائز ہو گئی ہے میرے بچے اس میں چینج فیل کرتے جب مجھے اس طرح کے میسجز آتے ہیں تو ٹرائ کریں گے آپ بھی اپنی لائف کو اس سال چینج کرنے کی اپنی لائف کو پوزیٹی بنانے کی نیگٹیو اور نیگٹیو لوگوں سے دور رہ کے اپنی لائف کو اچھا بنائیں گے سو خیر یہ تھا میرا آج کا vlog امید ہے آپ لوگ پسند آیا ہوگا پسند آتا ہے تو like کیجئے subscribe کیجئے share کیجئے with your friends and family and see you in my next vlog till then take care and alafis